ہیلو گائز ویلکم ڈو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید دے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام میں ہوں میں ہوں محشر سو گائز آج کیوٹو کافی زیادہ کمال کیوں لے پاکستانی میڈیا شاکٹ ہو چکا ہے پورا پاکستان اسٹم شاکٹ ہو چکا ہے بھارتیوں کی اور افغانستانیوں کی سیلیبریشن آفٹر بیٹنگ آسٹریلیا اور جب بنگلہ دیش کو دونوں نے بیٹ کیا مل کے سیلیبریشن ہوئ تباہی لگا دیئے دو بلو جرسی چھائی بھی ہے چھائی بھی ہے واقعی چھائی بھی ہے بلو جرسی نے تباہی لگائی بھی ہے بھائی تو بینہ کسی دیری کے بھائی پہلے دیکھیں گے باقی باتیں کتر کے انٹر ہے جس کو کہتے تھے بلو مچھڈ مچھڈ کتر کیا تیرا مچھڈ بلو جرسی ہاں کتر کیا وہ کرنا مچھڈ تو پہلے دیکھتے ہیں کانو کرتے ہیں لیڈ ون اینڈ سٹارٹ سپر ایڈ مرلے میں بڑا اپسیٹ افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رنس سے شکست دے دی افغان بالرز کی شاندار پرفومنس 149 رنس کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے تو آج افغانستان نے ایسا دول چٹایا ہے کہ پوری زندگی یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ بتمیزی کا نتیجہ اور گورن کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے میکسول ٹک سکا نہ میچل مارس ٹک سکا نہ سٹوائنس ٹک سکا سارے کے سارے کیا وہ افغانستان کے سامنے ڈیر ہو گئے ہیں اور کیا کمال کی بولنگیا افغانستان کی ٹیم کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے توبہ 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 انڈیا کے لئے آج کا ملی ہے اور ان کے لئے احالات کو آسان کر کے چرا گیا کافی زیادہ انڈیا بھی آئے ہوئے اور ویسٹ انڈیا جو لوکل وہ بھی ان سے بھی پوچھا میں نے وہ جو ڈابے والا تھا کہ کس کو چاہتے کون جیتے تو اپنے انداز میں مولتا ہے وہ سپورٹ ہی گا افغانستان سارے دوستو ہی دوستان سپیش میں آپ کا سواہت دوستو ٹی ٹونڈی وش کب دو سار چوبیس کا سوپر ایٹ کا میچ افغانستان اور آسٹریلیا کے بیچ کلا گیا میچ سے پہلے بھلے ہی کہا جا رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم آسانی سے مقابلہ جیت سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو پایا 149 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے میں آسٹریلیا کے پسی نے چھوٹ گئے اور ٹی ٹونڈی وش کب کے اتحاس کا سب سے بڑا اولڈ فیر کنگز ٹاؤن میں دیکھنے کو ملا افغانستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو 21 رنوں سے ہرا دیا افغانستان کی ٹیم نے اس بار ویچوک نہیں کی جو ونڈے وش کب دوزار تیس کے لیگ فیز کے میچ میں آسٹریلیا کی کلا گیا تھی ٹی ٹونڈی وش کب دوزار چوبیس میں آسٹریلیا کی ٹیم پر آسٹریلیا کے لگا تھا چار میچ اور سپریٹ کے میچ میں بنگلہ دیش کو ہرا کر یہاں پہنچی تھی لیکن افغانستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کے ویجے رات کو روک دیا افغانستان نے اس میچ کو جیت کر نہ صرف اپنے سیمی فائنل پہ پہنچنے کی امید کو زندہ رکھا بلکہ گروپ ایک سے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ٹورنمنٹ میں چھی بھی تھے آسٹریلیا کے لیے اب بڑی مشکل کڑی ہو گئی ہے کیونکہ بھارت کے خلاف میچ اسٹریلیا کی ٹیم کے لیے ایک ناک آؤٹ میچ کی طرح ہوگا ہر وکٹ پہ چیرنگ ہم نے سوچا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں یہ تو سارے اکٹھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو افغانستان کو تو وہاں پہ بہت شکل میلا لگاوا تھا بڑا ناجواب بہترین مزا آیا انگلینڈ کے کچھ کپلز بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اسٹریلیا اور انگلینڈ کا کیا حساب کتاب ہے تو وہ تو وہ چیئر کر رہے تھے وہ کچھ انگلینڈ کے لیے بڑی تعداد میں انڈیا کے جو فانز ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچھے ہوئے اور وہ بلیف کہ یہ والا جو مجھ جو ٹوٹال میں مجھے جیتے کی تو کام بھی زیادہ انڈیاڈ بھی آئے ہوئے اور ویسٹ انڈیاڈیاڈ جو لوکل وہ ان سے بھی پوچھا میں نے وہ جو ڈھابے والا تھا کہ کس کو چاہتے کون جیتے تو اپنے انداز میں اور افغانستان نے پھر کیا بھی کمال اور نبین نے شروع میں ہی جس طرح ایک اچھی کرکٹ کھیلیا ہے کمال ہوگا ہے مو چھڑ گیا انڈیان فانس پاکستانی تو ہمیر بیت تھا اور علی تھا باقی وہ انگلینڈ والے اور لوکل کافی ہر وکیڈ پہ they were celebrating they were cheering مزہ آگیا محول آگیا اگر تو وہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میری خواہش تھی کہ میں وہی سے لائیو آتا جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اندر سے ہی لائیو آنا تھا میں نے بڑا بہترین محول بنا ہوا تھا لیکن چونکہ انٹرنیٹ اتنا صالیڈ نہیں تھا کہ وہاں سے لائیو آیا جاتا اس لیے then i came back home تو پھر اب یہاں سے لائیو آ رہا بہت ہی مزہدار نظارہ تھا محول اچھا بنا ہوا تھا anyways تو افغانستان کی ٹیم کے لیے لوگوں میں بھی support تھی اور ان کی ٹیم deserve بھی کرتی ہے صرف one match wonder نہیں تھا وہ نیوزیلینڈ والا ابھی آپ دیکھ لیجے نیوزیلینڈ کا جو حال کیا پچھکٹر پہ ان کو جس طرح چلتا کیا تو یہ کوئی بہت مطلب once in a blue moon والی بات نہیں تھی اب ان کی ٹیم deserve کرتی ہے اچھا کھیلنا اچھا کھیل کے جیتنا deserve کرتی ہے اور i was surprised to be very honest جس moment پہ Mitch March نے toss جیت کے کہا کہ جناب ہم پہلے balling کریں گے اور ہم chase کریں گے تو chase میں افغانستان کی تو strength ان کی balling ہے وہ تو balling وہ تو چاہتے ہی ہے کہ جناب آپ toss جیت کے بھی آپ نے وہی فیصلہ کر لیا کہ جس کا انتظار تھا کہ افغانستان کو کہ ہم نے پہلے balling کرنی ہے اور پھر sorry ہم نے پہلے batting کرنی ہے اور پھر restrict کرنا ہے ہم نے اس کے لیے ہم اسی کے لیے سے تو ویڈو ختم یار اندازہ لگا پورا آج انڈیا اور افغانستان مل کے جشن منایا جا رہا ہے مل کے واقعی میں واقعی میں یار اور بنتا ہے اور کہتے ہیں ادھر سارے انڈیانز پاکستانی سارے سپورٹ کر رہے ہیں جس کو پھرستانی تو دو ہی تھے لیکن جتنے بھی تھے یہی دو بھائی میں نے خود بولا دو بندے ہی تھے یہ ہی تھے اور زیادہ تر انڈین فیملیز آئی تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی ہمیں خوشی ہے یار سچ بتاؤں یہ اور شیلیا والے یہ انگلینڈ والے میں کہتا ہوں کسی صورت میں بھی نہیں جانے چاہیے کسی صورت میں بھی یہ نہیں جانے چاہیے افغانستان کے لیے ہمیں خوشی ہے انڈیا کے لیے ہمیں خوشی ہے یہ جو ہے نا ان کو آگے جانا چاہیے میں میری نظر میں یہ دیکھا جائے اور دوسرے بات یہ اور سٹارڈ میں اپسٹ جو انہوں نے بولا نا میں اس کو غلط کہوں گا اپسٹ نہیں ہے یہ پروپر ٹیم ہے اس لیے جو نا اپسٹ والے آئی ہیں افغانستان سے سو گنا پاورفل ٹیم ہو گئے یا افغانستان سوائے اس ٹیم انڈیا کے باقی آئر ٹیم کو را چکے آئر ٹیم کو را چکے اور انگلینڈ کو اگر سمی فائنل میں اگر چلے گئے اور انگلینڈ پہلے جائے مزہ آ جائے مزہ آ جائے گا انگلینڈ اور فائنل میں میں کہتا ہوں نہیں نہیں وہ انگلینڈ کے چاہتے مجھے لاک رہا ہے مجھے کیوں ایسا لاک رہا ہے اور یار سچ بات بتاؤں جس طریقے سے یار افغانستان کے ٹیم کھیلی ہے نا اس نے تین تین بدلین لی ہے تم میں پتا ایک تو بدلہ آسٹریلینڈ سے یہ لیا ہے کہ بھائی ساب پچھلے سال جو ہارے تھے لنگڑا ہو کے میکسول نے رایا تھا دوسرا بدلہ یہ لیا ہے وہ کوئی طالبانوں نے بین کیا تھا نا مطلب سکول میں جانا تو آسٹریلینڈ ٹیم نے بولا تھا کہ ہم نہیں کھیلیں گے تو ان لوگوں پورے افغانستان میں انہوں نے سیریز وہ رات قتم کی تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری سیریز رات کی اب انگلینڈ کی باری انگلینڈ نے سیریز رات کی ہے انگلینڈ نے بھی کی ہے سیریز رات اور اگر دیکھا جاؤں دیکھا جائے ان کے پاس اتنی فسیلٹیز نہیں ہے اتنا کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی انڈیا نہیں اتنی ہیلپ کر کے یہ اتنا آگیا ہے ان کو سلیوڈ بنتا ہے میری نظر میں یہ ڈیزرب کرتے ہیں سمی فائنر میں جانا سمی فائنر میں بھی جانا کرتے ہیں اگر یہ اسی طرح اچھا کھیلتے رہنا ان کو کوئی بھی جانے سے نہیں روک سکتا ہے آپ نے میرا کومنٹ سیکشن میں نے بہت زیادہ رحمت